بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم دیمور پر تیسیب آٹو کیڈ 2004 کمپلیٹ اورٹو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلے لیسن میں ہم نے پہلے لیسن میں یہ دیکھا تھا کہ ہم آٹو کیڈ کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کی ایک کمانڈ یو این یونٹ سیٹ کرنے اور اس کے ریویو کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا تو اس پارٹ میں ہم اس کی بیسک کمانڈ کو یوز کریں گے پوری آٹو کیڈ میں ہر جگہ پر یوز ہوں گے تو آٹو کیڈ پر کلک کریں اس کے بعد آٹو کیڈ اوپن سب سے پہلا کام آپ نے یونٹ سیٹ کرنے یہاں پہ یو این ٹائپ کریں اور انٹر یہاں سے ڈیسی ملے اس کو آٹی چیک چٹ میں کرتا ہوں اور یہاں سے ون بائ فور اس کے بعد یہ سائیڈ پہ آپ کو کچھ آئیکان نظر آ رہے ہیں اس کو لائن کہتے ہیں اس کو پولی لائن کنسٹرکشن لائن اسی طرح پولی آن ریکٹانگلار لائن سمپل لائن وہی یہاں سے یہاں ڈراغ کر سکتے ہیں اگر آپ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کی لائن ٹیڑی لاغ رہی ہے میں انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں لائن میری ٹیڑی ہے اگر میں یہاں سے آرتو موڈ کو آن کرتا ہوں تو اب میں لائن ڈراغ کرتا ہوں لائن کو پکڑیں اور یہاں یہ دیکھیں بلکل سٹیڑ یہ تو آپ آرتو موڈ کو آن کر کے بلکل لائن سٹیڑ لگا سکتے ہیں اسی طرح پولی لائن ہے کنسٹرکشن لائن ہے یہ دیکھیں مختلف جگہ پر یہ بھی کنسٹرکشن لائن یوز ہوتی ہے کنٹرول اے کنسٹرکشن لائن اسی طرح پولی لائن یہ بھی مختلف جگہ پر یوز ہوتی ہے کنٹرول ایٹ لیڈ اور یہ آپ کو پتا ہے پولی آنل بنانے کے لیے یہاں پر سائیڈ وہ مانگ رہا ہے اگر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے میں اس کی فائیو سائیڈ دیتا ہوں اور ایج میسک یہاں سے دے دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں آپ کی پولی آنل بنگی سمپلی اس کو بنانے کا طریقہ آپ پھر دیکھیں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ کریں اس کی سائیڈ جب سیلیکٹ کریں گے تو نیچے سے آپ نے انٹر نمبر آف سائیڈ کتنی آپ ایج بنانا چاہتے ہیں پولی آنل کے یہاں سے ابھی میں سکس کرتا ہوں انٹر اس کے بعد ایج آپ یہاں سے کوئی دیں اس کے بعد ای سرکل کے لئے اور یہاں سے یہ ابھی دیکھیں سکس سائیڈ پولیگان بن چکی ہے اسی طرح جس مقصد کے لئے یہ اس کرنا چاہتے ہیں اتنی سائیڈ اس کی بنا سکتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ ریکٹنگلہ رہا ہے آر ای سی اس کی شارٹ کٹ کمانڈ زیادہ تر ہم سیولین میں اس کو یوز کرتے ہیں اور اسی طرح یہ آرک ہے سرکل ریو کلاوڈ سپلائن ایلپس ایلپس آرک انسٹ بلوک یہ ہے وہ ہیچ اینڈ ٹیکس تو اب میں ایک ریکٹنگل بناتا ہوں یہاں پر آپ ٹیپ کریں آر ای سی اور یہ آپ سے یہ دیکھیں پوچھ رہا ہے سپیسپیک فرسٹ کارنر پوائنٹ اور چیم فر ایلیویشن فیلٹ تکنس ویڈز ابھی اس کی لمبائی اور چڑائی دیں اب ویڈز چڑائی مانگ رہا ہے تو میں اس کو بیس انچ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ڈائیمنشن چالیس انٹر اور یہاں پر کلک کریں سٹور کو سلیکٹ کروں گا اور یہ آپ کی وہ ریکٹنگلر بن چکی ہے اب یہ جو اس سیڈ پہ آپ کو کمانڈ نظر آرہی ہیں یہ وہ کمانڈ ہے جو آپ کو پورے آٹو کیڈ میں ہر وقت یوز کرنا پڑتی ہیں زیادہ تر کام ان سے ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے اریز والی کمانڈ ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں اگر آپ ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے تو وہ اریز ہو جائے کنٹرول زیڈ میں کرتا ہوں اور دوسری کمانڈ کوپی اوبجیکٹ آپ کو پتا ہوگا سمپلی آپ دوسرے ساوٹ ہیروں یوز کرتے ہیں کوپی کرنے کے لیے اس کی شارٹ کٹ کمانڈ یہ دیکھیں اس کو یہاں پکڑ کر نیچے اوپر جہاں پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں کاپی ہو چکی ہے شارٹ کٹ کمانڈ اس کی سی او یا سی پی کمانڈ ہے اس کے بعد میرر بلکل کاپی کی طرح ہی ہے یہاں سے آپ کارنر سلیکٹ کر رہے ہیں جہاں پر آپ میرر کا مطلب کہ دوسری طرف یا اوپر نیچے کسی بھی ڈریکشن میں جس طرح اڈاب فوٹ شاپ میں آپ فلپ ہوریزنٹل یا ورٹیکل کرتے ہیں وہی ہے سیم پروسیجر ہے اور اس کو انٹر کر دیں یہاں سے کنٹرول زیٹ اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈلیٹ اس کے بعد ہمارے پاس آف سیٹ آف سیٹ سب سے زیادہ یوز ہونے والی کمانڈ ہے کیونکہ اب یہ آپ اس کو ایک پلاٹ فرض کریں یہ ریکٹنگلر ایک پلاٹ کی شیب میں ہے اب میں اس کے اندر کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو آف سیٹ لوں گا آف سیٹ کا مطلب ہے کہ آپ یہ پلاٹ پلاٹ کا آپ کا باہر کا حصہ ہے اس کے اندر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آف سیٹ لیتے ہیں او لکھیں اور ڈسٹنس کہ اس کا آف سیٹ کتنا اندر والی سائٹ پہ ہو اور کتنا باہر والی اگر باہر لینا چاہتے ہیں یہ اندر وہ آپ کو بتاتا ہوں میں 2 انچ دیتا ہوں اور یہاں سے سیلیکٹ کریں اور یہاں یہ دیکھیں آپ کی ریکٹنگلر 2 انچ کے فاصلے پر اندر وہ بن چکی ہے بلکل آف سیٹ اسے کہتے ہیں یہاں آپ سے پلوٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لائن کو کسی بھی طرح سمپل میں لائن لگاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو آف سیٹ لینا ہے یہاں سے 1 انچ کے فاصلے پر 1 ٹائپ کرتا ہوں یہ آف سیٹ ایک لائن کو دو کرنے کے لیے آپ بھی کہہ سکتے ہیں آف سیٹ کا مطلب سمپلی آپ کمانڈ یہ یہاں سے پکڑے ہیں اور اس کو یہاں پر موو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد روٹیٹ گھما سکتے ہیں اس طرح کسی بھی ڈریکشن میں اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سکیل میں اس لائن پر کلک کرتا ہوں یہاں سے یہاں ہی رکھ دیتا ہوں اس کو سکیل آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس سے آپ سٹریچ کر سکتے ہیں لائن کو ٹرم ٹرم ہمارے پاس ایک بہت اچھی اپشن ہے ٹرم کو سلیکٹ کریں یہاں میں اسکیپ کرتا ہوں کمانڈ میں ٹی چیز ریموو کرنی ہے ٹرم کرنا کچھ حصہ اب دیکھیں میں ال سلیکٹ کرتا ہوں کی بورڈ سے اور یہاں سے لائن درا کرتا ہوں یہاں تک انٹر اور اس کا آف سیڈ لیتا ہوں وان انچ کے اب میں ٹرم کی کمانڈ یوز کرتا ہوں ٹی آر ٹائپ کریں کی بورڈ سے دے رہا ہے یہ میں اوبجیکٹ ٹرم کرنا چاہتا ہوں انٹر کریں سوری ٹی آر سیلیکٹ اوبجیکٹ اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے ایج وغیرہ کون سا ایج دینا چاہتے ہیں میں اس پر رائٹ کلک کری یہ دیکھیں وہ لائن اس نے ٹرم کر دی جو میں نے سیلیکٹ کی تھی اسی طرح آپ چھوٹے اسے بھی ٹرم کر سکتے ہیں اسکیپ ٹی آر یہ دیکھیں پوری لائن ابھی سیلیکٹ ہو رہی ہے تو یہ پوری لائن پولیگان ٹرم ہو جائے گی اب میں نے نیچے والے حصے پہ کیا ہے آپ اگر غور کریں یہ دیکھیں تو یہ ٹرم دیکھیں اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ڈلیڈ ہو جائے گا ٹرم اب یہ ٹرم ہو چکی ہے اسکیپ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو کمانڈ ہے وہ ہے ایک سٹینڈ سٹینڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی دو لائن میں یہاں پہ ایک لائن ڈرا کرتا ہوں لائن کو سیلیکٹ کریں یہاں سے یہاں تک انٹر ایک سٹینڈ کا مطلب ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی شارٹ کٹ آیا یہاں سے آپ اس لائن کو بڑھا سکتے ہیں یہاں کلک کریں اور یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ رائٹ کلک کر دیں یہ دیکھیں آپ نے کر نا یہ ہے کہ آپ جس لائن کے ساتھ اس کو ملانا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ لائن کو بڑھا سکتے ہیں اگلی پوائنٹ بریک ایڈ پوائنٹ کے آپ کسی پوائنٹ سے توڑ سکتے ہیں اب دوسرا پوائنٹ میں یہ دیتا ہوں یہ سے بریک کر لائن کو توڑ لیا اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس طرح نیچے والی بریک چیمفر فیلیٹ چیمفر اب ہم لگاتے ہیں سی ایچ اس کی شارٹ کٹ کمار ہے ایک لائن درا کرتا ہوں میں یہ لائن اور انٹر کر دیں اس کے بعد چیمفر کو سیلیکٹ کریں یہ سی 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 دوسری لائن یہ دیکھیں اس کے ساتھ مل چکی ہے ایک زاویہ پہ اس کو چیمفر کہ دی اف فیلیٹ کی کمان بل کل اس کے بارات سے ہے اب فیلیٹ کو میں یوز کر رہا ہوں یہ دو لائن ہے میرے پاس اسکیپ کرتا ہوں یہاں سے فیلیٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے لائن لائن اور پھر اس کو دیکھ گولائی میں ایک شیئر بان چکی ہے اس کو فیلٹ کہتے ہیں یہ مختلف چیزیں بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اگلے لیسن اور لیکچر میں یہ سب کمانڈ کو یوز کریں گے اور ہم کچھ ہوم ڈیزائن کریں گے کچھ ہوم کے پلازوں غیرہ کے جو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں شوق کے طور پر کچھ بھی چیز آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں 2D میں پھر اس کو 3D میں کنورٹ کیسے کریں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کور کریں گے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی اس کو میں کنٹرول ر اے کرتا ہوں کسی بھی آپ لائن کی دائمینشن کیسے چیک کر سکتے ہیں فرض کریں کہ میں ایک لائن لگاتا ہوں اب مجھے پتہ نہیں میں انٹر کر دیتا ہوں کہ یہ لائن کتنی ہے کتنے ایج کیا کتنے سینٹی میٹر کیا کتنے میلی میٹر تو اس کو چیک کرنے کے لئے یہاں پہ دیمینشن میں جائیں یہاں سے کوئک دیمینشن اس کو سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں ماؤس سے اور اوپر لے جائیں یہاں سے یہ دیکھیں اس نے آپ کو دیمینشن دی ہے ایٹی پوائنٹ سیون 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 اب یہ دیمینشن آپ نے دیکھ نی ہے کہ یہ کون سے ہماری یونٹس میں ہے تو اس کے لئے آپ یو این ٹائپ کریں یہ آپ کی دیمینشن آرچی ٹیکچر میں ہے آرچی ٹیکچر آپ نے جو یونٹس سیلیکٹ کیے تھے ان میں یہ 18 ایچ کی لائن ہے تو اس طرح آپ کسی بھی لائن کی دیمینشن چیک کر سکتے ہیں ایزی لی جو آپ نے لگائی ہو آپ کو پتا نہ ہو تو ملتے ہیں نیکس پارٹ میں انشاء اللہ اگلے پارٹس میں ہم سٹارٹ کر دیں گے ہوم کو ڈیزین کر نا تھنکس فار واشنگ